اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاور شو اور میں ہوں اسمہ خان رومی نظرین اس وقت سیاسی صورتحال اور موشی صورتحال دونوں ہی مسائل کا شکار ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اپنے وزراء کے ساتھ لندن میں موجود ہیں اور انہی مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ آئندہ کا کیا سیاسی اور موشی لائحہ عمل اپنایا جا سکے کیونکہ اس وقت جو سیٹویشن ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے کندوں پر بھاری ذمہ داری ہے اور اگر وہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ اٹسٹیک آ سکتی ہے اور مسائل ان کے لیے مزید بڑھ جائیں گے کیا ایسے وقت میں نون لیگ اپنی سیاسی ساکھ بچا پائے گی کیونکہ عوام یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا وقت حکومت کے پاس ہے عوام اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے اور عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو ریلیف دیا جائے وہ ریلیف جو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپوزیشن کے طور پر یہ لوگ ان سے کرتے رہے ہیں اور یہ دعوے کرتے رہے ہیں وعدے کرتے رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو پھر موشی صورتحال بہتر ہوگی تو عوام جو ہے وہ اس وقت ریلیف کے منتظر ہیں اور اگر جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملتا ہے تو پھر نون لیگ جو ہے وہ کسی سیف سائیڈ پر ہو سکتی ہے کیونکہ اس ایک اقدام سے یہ جو تحریک ادم اعتماد والا جو تمام معاملہ آیا اور اس کے بعد سے نون لیگ نے بلکہ جو متحدہ آپوزیشن تھی اس نے جیسے ہی ٹیک اپ کیا اس کے بعد کسی حد تک جو نون لیگ ہے وہ اپنے انٹی اسٹیبلشمنٹ والے بیانیے کے جو حمایتی لوگ تھے ان کو کسی حد تک مایوس کر چکی ہے اور اس وقت موشی صورتحال کو بہتر کرنے کی واحد آپشن جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے اور یہ آپشن بہت افیکٹیو رول ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلے کر سکتی ہے لیکن جو ایکنومک اشاری ہیں اس وقت وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرل پرائسز بڑھانا پڑیں گی بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو روپیہ ہے اس کو ڈی ویلیو کرنا پڑے گا ڈپریسیٹ کرنا پڑے گا کیا یہ ممکن ہے کہ عوام کو ریلیو دیا جا سکے ایسی تمام صورتحال کے اندر اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات والا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ زیرے بحث ہے جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے کرنا جو ہے وہ ہمارے ملکی مفاد میں ہوگا کیا موجودہ معاشی صورتحال سے نمٹنا موجودہ گورنمنٹ سے ممکن ہو سکے گا اور کیا ہماری معیشت واقعی دیوالیاں ہونے والی ہے اور سری لنکا والی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یہ عوام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ کیا واقعتا ہماری جو معیشت ہے وہ یہ رخ اختیار کر رہی ہے جب ایسے میں کہ مہنگائی بھی مسلسل بڑھ رہی ہے اور مزید مہنگائی کے علاوہ دوسری کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو عوام کو ریلیو دینا کیسے ممکن ہو سکے گا اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معاشیات اور پولیٹیکل انیلسٹ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ زیغم خان صاحب اور فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر انیلسٹ مزمل سوہروردی صاحب آپ تینوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اس وقت معاشی اشارییں ہیں وہ آبیس تھی یہ موجودہ حکومت کے فیور میں نظر نہیں آ رہے کیا ایسے میں عوام جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیو دیا جائے کیا یہ ممکن ہو سکے گا موجودہ گورنمنٹ کے لیے لیکن یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہم آفن نس کر دیتے ہیں اور وہ ہے سیاست اور بائشت کے اندر جو ایک بڑا گہرہ تعلق ہے جس بھی ملک کے اندر سیاستی اپنیس طرح کام ہوتا ہے وہاں پہ جو معیشت ہے وہ آپ سمجھے کہ سیدھی راہ پہ یا پٹلی پہ چل نہیں سکتی اب ایک طرف تو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ایک خانہ جنگی کا بیانیاں لے کے بیٹھیں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی آلہ ترین قیادت جو ہے وہ اس وقت ان کا بیانیاں جو ہے وہ خانہ جنگی کے حوالے آپ معیشت کا بیانیاں لے کے بیٹھیں ہیں یہ دونوں بیانیاں اکٹھے زندہ نہیں رہتے ہیں ان میں سے ایک کو دفن کرنا پڑے گا جہاں تو خانہ جنگی کا بیانیاں جو ہے اس کو دفن کیا جائے اور اس کو دفن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ دیکھیں گا کہ معیشت کو دفن کرنا پڑے پہلا نکتہ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ابھی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں بحیشت کے اندر جتنے بھی اشاریوں کا آپ نے لکھتیا وہ وزیر آدم شہباز شریف صاحب کی پولیسیز کے نتیجے نہیں ہیں یہ ابھی پی ٹی آئی کی جو معاشی پولیسی تھی ابھی اس کے نتائج ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر مجھے یاد تک ہو کہ تیرہ اپریل کو شاید حل اٹھایا تھا نے نئی قابلہ نے ابھی تو وہ پولیسیز ہی کوئی نہیں بنا رہے ہیں پولیسی جو بنے گی وہ اپلے چند مہینوں میں اس کے نتائج سامنے نظر آئیں گی کیا یہ حکومت کسی قسم کی ریلیف دے سکے گی میں سمجھتا ہوں کہ بہت دی مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا یعنی کہ چہتر سالہ معاشی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹری خسارہ ہونے چلا میرا تقمین ہے کہ پانچ ہزار ارب ایک خسارہ ہوگا یا شاید اس سے بھی بڑھ جائے اس سے بھی زیادہ ہوگا تو جو حکومت پانچ ہزار ارب کا خسارہ کرنے چلی ہے جس کا خزانہ نیگٹیو میں ہے وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا حقیقی ریلیف نہیں دے پھر جو سیاسی فیصلے کیے گئے تھے پربری کی اٹھائیس تاریخ کو جو سابق وزیر آدم صاحب نے دس روپے کی چھوٹ دی تھی پیٹرول اور ڈیزل میں جو خالص تر پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا اس کی معاشی حقیقت کوئی نہیں تھی اس کے نتیجے میں آج لگ بک چار ارب روپے روزانہ کا نقصان ہے حکومتی خزانے میں تو آپ سمجھے سو ارب سے زائد کا نقصان جو حکومت لے رہی ہے اب آئی ایم ایف کا پیکج اگر ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو وہ جو سبسیڈی ہے وہ دور کرنی پڑے گی ابھی تک وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے کنٹینیو کیا ہے عمران خان صاحب کی پالیسی کو اور شہباز شریف صاحب نے بھی ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کنٹینیو رکھیں گے وہ بھی اس کی معاشی حقیقت بھی نہیں تو مہنگائی کا ایک نیا توفان میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا دروازہ کھڑا رہا ہے صحیح زیکم خان صاحب آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہمارا ملک ہے وہ واقعی دیوالیاں ہونے جا رہا ہے اور کیا کوئی سریلنکا جیسی صورتحال پیدا ہونے کی توقع ہم کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ہمیں جس طرح سے ہمیشہ فیکٹس اور فگرز اور دلائل سے بتاتے ہیں بتا دیا ہے کہ کتنی بڑی برانی صورتحال ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف بیانیاں ہے اور دوسرے طرف معاشی حقیقت ہے اور ایک چیز کو دفن کرنا ہوں یعنی اگر ہم سیاسی بران پر قابل نہیں پاتے اور نہیں قابل پا سکتے تو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ پھر معیشہ دفن ہوگی اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہوسئے اگر آپ یقین ہیں اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں فوری طور پر نہیں جاتے تو جتنا بھی ٹائم لگائیں گے اس کے رپکشنز ہوں گے اس کے مارکیٹ پر اثرات ہوں گے کیونکہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ سائیکلاجکل بھی لیکن آئی ایم ایف کی تو شرائط ہیں کہ سبسیڈیز کو بڑھایا جائے دیکھیں آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہے کہ سبسیڈیز کو ختم کیا جائے اور اس کی بڑی واضح بات ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو بلٹ کا ختم رہا ہے پانچ ہزار ارب روپے مطلب کیا ہے کہ حکومت کا جو خرچہ ہے اس کی آمدنی سے پانچ ہزار ارب روپے زیادہ ہے حکومت پانچ ہزار ارب گھاٹے میں ہے تو سبسیڈی کہاں سے دیکھیں جب روپے ہی نہیں ہے اس کے پاس پھر اگر ڈالر کی صورتحال دیکھیں تو جو گزشتہ انفیکٹ یہ والا جو معاشی سال ہے جو اس کے پہلے دس مہین ہیں جو عمران خان کے دس مہین ہیں اس میں آپ کا تجارتی خسارہ چاریس ارب ڈالر ہے آپ نے پچیس ارب ڈالر کا مال بیچا ہے پیسٹ ارب ڈالر کا مال جو ہے وہ خریدا ہے چاریس ارب ڈالر کا خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیفیسٹ کہیں بیس ارب ڈالر کے قریب قریب ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کے پاس ڈالر بھی نہیں ہے نہ حکومت کے پاس روپے ہیں نہ حکومت کے پاس ڈالر ہیں تو ریلیف کس چیز سے دے گئی اور پہ حکومت اس چیز میں ریلیف دے رہی ہے جو ڈالر سے آتی ہے آپ پیٹرل میں اور ڈیزل میں جو ڈالر سے آپ باہر مگا کے خریدتے ہیں اس میں ریلیف دے رہی ہے اور جنرلائز سبسیڈی دے رہی ہے بڑی گاڑی والے کو زیادہ ملتا ہے اگر صرف آپ غریب کو ٹارگیٹڈ مدد دیں تو پھر بھی کو باہر سمجھ میں آتی ہے کس طریقے سے آپ جب ڈالر ہے نہیں آپ بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں تو بھیگ مانگ کر کس طرح سبسیڈی دے سکتے ہیں یہ صورتحال ہے جس پر آج پاکستان کھڑا ہوا ہے اور یقیناً عمران خان صاحب اس صورتحال میں پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہیں اب حکومت کے لیے کیا ہے جی یا تو وہ سیاست کو اولیت دے یا اس معاشی بہران کو اولیت دے میرے خیال میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جرت کے ساتھ آگے بڑھیں لیکن اس وقت دونوں کنڈیشنز ہیں آپ کے بات ٹھیک ہے کہ یا تو ہمیں جو ہے وہ political stability بہت ضروری ہے کیونکہ directly جو ہے یہ ہماری economy کو بہت زیادہ affect کرتی ہے لیکن دوسرے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو long march کی طرف جا رہے ہیں اب وہ PTI والے ہیں ان کو کیسے noon league جو ہے وہ control کر پائے گی اس کا جواب تو میرے پر نہیں ہے اس کا جواب تو میرے پر انوالے خود سے جوگیں گے اس وقت جو حکمت عملی PTI نے اپنا رکھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مل کے لیے بہت پوٹینشلی بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے وہ یہ ایک منتا من گھڑت پیانیاں ہیں امریکہ کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت کو گرا دیا اب حدیقت یہ ہے کہ تقریباً تین کروڑ سکتانی جو ہیں وہ اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور شام کو ان کے گھر جو کودہ جلتا ہے وہ اس کے نتیجے میں جلتا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا تو امریکہ کو ایکسپورٹ جاتی ہے کپڑے کی اور یا یورپین یونین کو جاتی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ پورے ملکی ٹوئنٹی پرسینٹ اف ٹوٹل ایکسپورٹ امریکہ کو جا رہی ہیں اور کوئی پینتیس پیسز ایکسپورٹ کیا ہے وہ یورپین یونین کو جا رہی ہیں تو اب سوچئے کہ پچپن پیسز ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹ ایسے ممالے کو جا رہی ہیں جن کو کہ امران خان صاحب اور ان کی قیادت کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں اب شاید ان کی سیاست تو چمک جائے اس کی نتیجے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی ان کی بات ماننے لگیں لیکن تین کروڑ پاکستانی جو ہیں جو ٹیکشنل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کا چولا جلنا بند ہو سکتا ہے امران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی اس بیانیے کے نتیجے میں تو جو بیانیاں وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کا ملک اور ملک میں رہنے والوں کے پر بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے صحیح تو زیگم خان صاحب اس ساری سیچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ مان لینی چاہیے یا پھر ایک دفعہ ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ جو تمام جو ڈیل ہوئی ہے اس کو ریویو کیا جائے اگر ہمارے پاس کوئی آرگومنٹس ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پلان ہے ان کو کنونس کرنے میں بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بات تو ہوتی ہے نا ابھی دوبارہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان اپنا پوائنٹ اپ بیو جو ہے وہ سامنے رکھ سکتا ہے لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جانا ہے جلد از جلد جانا ہے برنہ جو پاکستان میں ڈالر آ رہے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور وہ بند ہوتے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوگا بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان آئے گا اور پاکستان کے روپے پر بہت پریشر پڑے گا پاکستان کی معیشت پر پریشر پڑے گا تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جائے بغیر اس وقت کوئی چارہ نہیں صحیح کوئی چارہ نہیں ہے ڈاپٹ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام یہ جو معاشی صورتحال ہے اس میں جو نون لیگ نے جو ٹیک اپ کیا ہے یہ ان کے لیے سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوگا میری قریب میں قریب میں بڑے اچھائے گئے وہ میں نے پہلے کبھی نہیں یعنی کہ چوہتر سالہ مہاشی تاریخ میں اتنے بڑے چارنجز پاکستان کو کبھی اس کے سامنے بیس نہیں کرنے پڑے یہ نہیں وہ جیسے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب صحیح ڈاکٹ صاحب بریک کا کہا جا رہے ہیں میں بریک سے واپس آ کر آپ سے اسی سوال کا میں جواب لینا چاہوں گی کہ ساکھ کو کس حد تک جو ہے وہ نقصان ہوگا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اسی پر بات کرتے ہیں stay with us بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کیا نون لیگ کے لیے جو اس کی جو سیاسی جو صورتحال ہے اس کے لیے سیاسی ساکھ کے لیے جو موجودہ کنڈیشنز ہیں موشی کنڈیشنز ہیں وہ نقصان دے ہو سکتی ہیں مضامل صحروردی صاحب نے ہمیں جوائن کیا مضامل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت مضامل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا اس وقت جو نون لیگ نے جب ٹیک اپ کیا ہے ایسی موشی کنڈیشنز میں تو کیا یہ نون لیگ کے اور عوام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف نہیں مل پائے گا یا ابھی تک تو نہیں دینے میں کامیاب ہو سکے تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی سیاسی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا یہ سیاسی ساکھ کو نقصان تو اس وقت پتہ لگی تھا جب انتخاب کا میدان سجے گا آج عمران خان کوئی اپنی کارکرتگی پر تو سیاست نہیں کر رہے ہیں انہوں نے چار سال میں سولہ دفعہ پٹرول مہنگا کیا بجلی کتنی دفعہ مہنگی کی ایک دفعہ سستے کی تو افیس آخ انتخاب کے وقت کیا موڈ ہوگا کیا بیانیاں ہوگا کیا اس وقت ہارٹ ایشیوز ہوں گے اس کے تناظر میں بات ہوگا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مسلمی قنون کو کسی نے کہا تو نہیں کہ حکومت لے لیں یہ کوئی ان کی لاٹری میں تو نہیں نکلی کہ بلائنڈ لی ان کی حکومت نکل آئی ہے انہوں نے چوز کیا ہے حکومت لینا اور اگر انہوں نے حکومت لینے کے لیے چوز کیا ہے تو انہیں اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے ووٹ بینک کے فکر کرنی ہے یا ملک کے فکر کرنی ہے انہوں نے ملک چلانا ہے اگر نہیں چلانا صرف ووٹ بینک چلانا ہے تو آپوزیشن کی سیاست کرنے تنقید کرنا بہت آسان کام ہے پنہ حکمرانی تو مشکل کام ہے کانٹوں کی سیج ہے جو بھی مشکل فیصلی ہیں انہیں کرنے چاہیے ملک کو لے کے انہوں نے چلنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر فوری طور پر انتخاب نہ ہو اور انتخاب جا کے اپنے مقررہ وقت پہ اگرس دوہزار تئیس کے بعد ہو تو انہیں کلیر اعلان کرنا چاہیے کہ کیوں انڈیفیوز کرنے ہو کہیں جی کہ ہم دیڑھ سال چلائیں گے اس کے بعد آپ ہماری کارکرتگی دیکھئے گا پھر بات کریں گے دو بجٹ دیں گے ایک بجٹ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں ایک واضح پالیسی کے ساتھ انہیں سامنے آنا چاہیے اور کوئی خوف زدہ ہو کر تو وہ اگر کسی جگہ چھک کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ نقصان دے ہوگا صحیح ڈاکٹر صاحب کرنٹ ایکنومک موڈل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورک نہیں کرے گا جو ابھی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے دوران جو ہمارا ایکنومک موڈل رہا لیکن جو نونلی کا ایکنومک موڈل ہے وہ بھی ورک نہیں کرے گا کیونکہ وہ ابھی اس وقت ہمیں کچھ ریپیڈ ڈیسیئنز لینے ہیں کچھ بہت جلدی انیشیٹیو لینے ہیں کچھ تاکہ ہمارے جو موشی اشاریاں ہیں وہ بہتر ہو سکیں تو آپ نے اپنے کولم میں بھی ذکر کیا کہ ایک نئے فریمورک کی ضرورت ہے تو کیا اتنی جلدی میں ایک نیا فریمورک بنایا جا سکے گا اور اس نئے فریمورک میں ایسا کیا ہو کہ جو ہماری اس ایکانومی کو جو ہے وہ ابراپٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر سائٹ پر لے کے جا سکے اس طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب PMLN کی حکومت آتی ہے جب PMLN بیلڈ گورنمنٹ بنتی ہے تو سرمایہ کاروں میں ایک وہ آپ سمجھے کہ تھنڈی ہوا کا جونکہ جسیل اور بریتھ افریش ہے اور وہ ہم نے دیکھی پہلی ہفتے میں آپ کو اگر یاد ہو تو سٹاک مارکٹ لگو پہ سترہ سو پوائنٹ چڑھ گئی تھی اور روبیہ جو ہے وہ سنٹن ہونا شروع ہو گیا تھا دولر کے سامنے لیکن پھر تین یا چار ہفتے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہنیمون وزیر آدم شہبال شریف صاحب کا جو تھا وہ بڑا شورٹ لپ تو وہ دونوں اشاری جو ہیں وہ نیکیٹیف شروع ہو گئے سٹاک مارکٹ بڑی تیری سے گرنا شروع ہو گئی روپیہ دوبارہ دوبارہ سے کمزور ہونا شروع ہو گیا تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ شورٹسٹ ہنیمون تھا جو صرف ہفتہ یا ڈیڈ ہفتہ لاشت کیا ہے تو سرمایہ کار دوبارہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور سرمایہ کار میرا خیال ہے جو غیل یقینی کی فضاء ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بزنس کا اور بحیشت کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے تھوڑی سی کنفیوجن ہم نے دیکھی ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ فیصلہ سازی نہیں کر پا رہے ہیں جو سیاسی بنیاد پر فیصلے دیے گئے تھے خاص طور پر سب سے کی حوالے تھے ان کو معاشی بنیاد پر نہیں لیا گیا دوبارہ سے سیاست کو ترجیح دی گئی تو ایک کنفیوجن ضرور سرمایہ کار کمیلیٹی میں دیکھا ہے اور اس کے نتیجے میں جو معاشی اشاری ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پنچی میں چلے گئے اور نیگیٹیو ہو گئے تو آپ نے فریم ورگ کا ذکر کیا بالکل آئیم کنونس کہ جو آج سے دس سال پہلے یا بارہ سال پہلے جو پی ایم ایل این کا ایک فریم ورگ تھا معاشی موڈل تھا جس میں ریلی حقیقت یہ تھی کہ انفرسٹرکچر کے اوپر بہت سارا پیسہ ہرچ کیا جائے روپائے کی ویلیو کو اوور ویلیو رکھا جائے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ شاید دو ادار بائیس میں کام نہیں آسکیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے انفرسٹرکچر کے اوپر پیسے ہی نہیں ہیں گھرچنے کے لیے اور سٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں جو ہمیں ساکھ ساکھ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روپائے کی ویلیو کہیں ایک سو ساٹھ پہ لے آئیں گے یا اس سے بھی کم کر دیں گے تو وہ ایکچلی معاشی حقیقت سے بہت برور کی بات ہے اگر آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور آپ کی اگر آپ کی امپورٹ جو ہے وہ جا رہی ہے ستر پہ جہتر ڈالر بیلیو ڈالر پہ اور ایک سپورٹ اپتی سے کتی سے اوپر نہیں جا رہے ہیں تو روپیہ مزید گرے گا اس کو سکلنٹن نہیں کیا جاتا ہوتا تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک نیا معاشی موڈل چاہیئے ہوگا دس پندرہ سال پرانا والا نہیں چاہتا ہے صحیح تو کیا اتنی جلدی کہ ایک نیا فریم برگ بنایا جا سکتا ہے دیکھئے ابھی تو جو ایمیف کا حصہ بننا ہے سب سے بیت کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ اگلے چھ سے سات ہفتے کے دوران اگر دورانیے میں اگر ہم ایمیف کا حصہ نہیں بن پاتے تو پھر جو کردہ جات کی واپسی ہے تقریباً چار سے ساڑھے چار ارب ڈالر کی اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا فسارہ ہے وہ حکومت میٹ نہیں کر پائے گی ابھی تو یہ دو بہت بڑے چیلنجز حکومت کے سامنے پڑے ہیں عوام کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی کا ہے اور میرا ذاتی تجدیہ یہ ہے کہ اگلے چھ مہینے مدید مشکلات کے سینہ پڑیں گے مہنگائی جو ہے ابھی ہمیں پاکستان زورو سٹیٹسک بتا رہا ہے کہ مہی کی بارہ کی جو فکر ہے وہ پندرہ اشاریہ پچاسی بیسر افرات ازار کی شرح بتائی میرا تقریب یہ ہے کہ وہ اٹھارہ انیس پرسن پر پہنچ سکتی ہے لیکن نئی حکومت اگر اصلاحاتی اقدامات سامنے لے کے آئے جس میں بیجی کے شعبے میں اصلاحات ہیں گیس کے شعبے میں اصلاحات ہیں پبلک سیکٹر ایمٹرپائز کے شعبے میں اصلاحات ہیں تو بہنڈ جو ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں کے پر کم کیا جا سکتا ہے صحیح زیغم صاحب جیسے بھی فاروق صاحب نے کہا کہ جو سرمایہ کار ہے اس کو تو ٹرسٹ دینا پڑے گا لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرمایہ کار ہے وہ کافی کنفیوزن کا شکار ہے جو ہم وزیراعظم شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ فوراں سے جو ہے وہ کچھ ایکنومک اشاریہ بہتر ہوئے تھے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور سرمایہ کار بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں جو ہے کچھ ریلیف ملے کچھ انٹرسٹ سے کام ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم یا کچھ ایسی سکیمز لائی جائیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ سرمایہ کار کو سٹرنٹھن کیا جا سکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھانا پڑے گا انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کرتے ایم نیسٹی سکیمز کوئی انٹروڈیوز نہیں کراتے تو سرمایہ کار تو نہیں آئے گا سرمایہ کار نہیں آئے گا تو پھر اندینٹ جو ہماری ایکانومی ہے وہ تو سلوڈاؤن ہوگی مزید جی دیکھیں اس وقت تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے بہت بہرانی صورتحال ہے اور سب سے پہلے ہمیں بہران سے نکلنا ہے اور مارکیٹس دو چیزوں کی طرف دیکھ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں کب واپس جانا جیتنے دیر لگاتا ہے تو ترہی خطرناک ہے ہمیں فوری طور پر ڈالیس چاہیے ہمیں گلز واپس کرنا ہے آئی ایم ایف میں واپس جانا ایک مہینہ جو حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ سازی میں تاریخ تاخیر کی ہے اس کا ہمیں واضح اثر مارکیٹس پر نظر آ رہا دوسری بات یہ ہے کہ سب مارکیٹس یہ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتا کیا یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک سال سبا سال یہاں رکھنے کو تیار ہیں اور جو جو فیصلے کرنے ہیں ہم وہ کریں گے اور جو اگلے چھ ماہ جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ خطرناک ہیں اس میں وہ بیشت کو سنبھالیں گے اور اگلے ایک سال میں ڈیٹھ سال میں بیشت کو سنبھال کر پھر الیکشن کی طرف جائیں گے یا وہ فوری طور پر الیکشن کے موٹ میں جا کے ایک انٹرم گورنمنٹ کے حوالے کرنا یہ چیز بھی اب ایکانمی سے معاشر بہران کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جوری ہوئی ہے جب ان دو چیزوں کے بارے میں کلیریٹی آ جائے گی تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر کچھ ٹھہراو آ جائے گی جو مہنگائی میں جو روپے کی قیمت گرنے میں اور جو بد اطماعاتی ہے اس میں معاملات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد سیکنڈری سٹیپس ہیں اگلے سٹیپس ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ چرہ سوت کیا ہونی چاہیے باقی جو فیصلے کرنے ہیں وہ کس طریقے سے کیے جائے اور پھر اس سے آگے جا کے جو نیا ہمیں ایک مارڈل جس طرح جانا ہے کیونکہ بزنس ایز ایجوال تو نہیں چل سکتا پہلے تو چلیں ہم بوم بسٹ میں چل رہے تھے معاشر ٹھیک ہو جاتی تھی گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر بھی ہم سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہم بسٹو بسٹ چل رہے ہیں اب کوئی وقت بچا ہی نہیں کہ اس بہران کو سنبھالنے کے فوراں بعد ہم ان سٹریکچرل ریفارمز کی طرف جائیں جس کی طرف ڈاکٹر فروغ اشارہ کر رہے ہیں اور جس کی بات پاکستان کے اور دوسرے بینن اقوامی معیرے معیشت کر رہے ہیں مزمل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سبسیڈیز جو ہیں وہ ختم ہوں گی ہو سکیں گی اور آبویسی یہ ہمارے لانگ ٹرم جو ہماری ایکانومی ہے اس کے لیے تو بڑا نقصان دے ہوگا کیونکہ اس سے آئی ایم ایف کو بھی شکایت ہوگی اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں نیکس ڈالر نہیں دے گی دوسرا یہ کہ جو نون لیگ ہے وہ اگلے انتخابات میں ان کے لیے کیا سوٹیبل ہے ملک کے لیے اس وقت کیا سوٹیبل ہے کہ یہ اکتوبر نومبر میں الیکشنز کرا دی جائیں یا جو سال ڈیڑھ سال کا جو ٹینئور باقی رہ گیا اس کو پورا کیا جائیں میرے حال میں نون لیگ کو تو یہ سوٹ کرے گا کہ وہ اب چونکہ انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے اور جیسے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگلے چھے ماہ مشکل ہیں انہیں اس سے اگلے ایک سال پر سوچنے چاہیے اور اگست دو ہزار تئیس تک جو ان کی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور الیکشنز جا کے اکتوبر یا نومبر دو ہزار تئیس میں کروانے کی بات کرنی چاہیے اور بڑا کیٹیگوریکل یہ بات کرنی چاہیے تاکہ اس حوالے سے ابحام ختم ہو اور لوگ اپیر ہو کہ گورنمنٹ کو یہ جو کچھ وزیر کہتے ہیں کہ انتخابات کروائے جا سکتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں کروائے جا سکتے ہیں میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ایکانومی کے لیے یہ بھی بہت خطرناک ہے جواب کا کلیر نہیں ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ حکومت کرنی ہے بہت دو ٹوک بات کرنی چاہیے انہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے پرائم میسٹر کو اگر وہ آئندہ کوئی قوم سے خطاب کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں کلیر کر دینا چاہیے کہ نو ارلی الیکشنز پورا کریں گے اور اس دوران ڈیلیوری دیں گے اس سے تو ایک کشن مل جائے گا وقت تھا اور دنیا کو بھی ڈیل کرنے کے لیے نظر آئے گا کہ یہ حکومت ابھی سوہ ڈیڑھ سال ہے انہوں نے دو بجٹ دینے ہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں فوری انتخابات نہ مسلم جگلین کو پولیٹیکلی سوٹ کرتے ہیں دوسرا پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھیں اگر ہم آٹھ مارچ کو ادم اعتماد آئی ہے اور اس کی آٹھ ہپرل کو ووٹنگ ہوئی ہے ایک ماہ میں پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان ہوا ہے ہم نے پولیٹیکل فیصلے کیے ہیں جس کے آج ہم قیمت بھگت رہے ہیں کہ اقتدار جاتا دیکھ کر سولہ دفعہ جنہوں نے پٹرول بڑھایا انہوں نے اقتدار جاتا دیکھ کر ایک دفعہ اس کو ڈبو دیا اپنی ساری کام کو کیونکہ ان کو اپنی سیاست عزیز سی شاید ملکم عزیز تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے اگر کیا ہم تین ماہ کی فوری طور پہ کوئی ایک ایسی انکمبنٹ سی نگران حکومت جو متعمل ہیں جو اس وقت دنیا سے بات کر سکے ملکہ اگر آج الیکشنز اناؤنس کر دی جائیں تو جو نگران وزیر اعظم آئیں گے اور نگران وزیر خزانہ آئیں گے سارت دن کے لیے نبے دن کے لیے وہ کیا حکومت سارت دن یا نبے دن کے لیے چلائیں گے تو پھر تو ڈیفالٹ بلکل ایویڈنٹ ہو جائے گا اگر اس وقت فوری طور پہ انتخابات اناؤنس کر دی جائیں تو پھر تو یہ پلان ہے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا اگر ہم نے ڈیفالٹ سے بھی بچنا ہے اور ہم نے اپنا کوئی ایکنومک ریوائیول کرنا ہے تو اس کے لیے تو انتخابات مقررہ مدت پہ ہی جا کے کروانے پڑیں گے فوری انتخابات کا تو پاکستان متعمل بھی نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں اس کو کرتا اس لیے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں اور ہم سٹے کر رہے ہیں اور ہم کرنی جائے ہم الیکشنز میں نہیں جا سکتے ہاں فورا نہیں جا سکتے سعیت عمد زمل صاحب یہ جو متحدہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے ٹیک اپ کرنے کا ڈیسین جو ہے وہ کلیکٹیولی کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولٹیکلی ان تمام جماعتوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا کارکردگی اچھی ہوگی تو مسلم ڈیگ نون کو ہوگا کارکردگی بری ہوگی تو مسلم ڈیگ نون کو نقصان ہوگا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے فائدہ نقصان تو اس کا ہے جن کے پاس پرائم نیسٹر شپ ہے جن کے پاس وزارتہ خزانہ ہے جن کے پاس اور بڑی وزارتیں ہیں کیونکہ مسلم ڈیگ نون نے ڈرائیونگ سیٹ اپنے پاس رکھی ہے پاور شیرنگ میں اور جب ڈرائیونگ سیٹ ان کے پاس ہے تو اونرس بھی ان کے پاس ہے پرفارم کرنے کا یہ تو نہیں ہو سکتا باقی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے وہ پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں گاڑی کی اگلی سیٹوں پہ جو بیٹھا ہے ذمہ داری تو اس کی ہے سعیح مزامل صاحب مجھے ایک بریک کا کاز آ رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر جو ہے وہ اگلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو انتخابات والا معاملہ ہے جو زیر بحث ہے اس پر بات کریں گے stay with us ناظرین ہم بات کر رہے تھے انتخابات کی جو کہ اس وقت عمران خان صاحبی جو ہے وہ جلد از جلد الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک بیان میں خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ جو chief of army staff ہیں ان کی تقرری سے پہلے ہو سکتا ہے الیکشنز ہو جائیں جبکہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک electoral reforms نہیں ہوتے تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتے تب تک ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ جو government بنانا تھا اس تمام صورتحال میں وہ یہ تھا کہ کچھ اصلاحات کی جائیں اس سے پہلے کچھ معاشی اصلاحات کی جائیں کچھ electoral reforms کی جائیں زیکم خان صاحب عمران خان جلدی الیکشن میں جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ بہت تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم electoral reforms نہیں کریں گے اور وہ اصلاحات نہیں کریں گے کہ جب تک جس کے لیے ہم نے یہ گورنمنٹ بنائی تھی یہ سیٹ اپ بنایا تھا تب تک ہم election میں جانے والے نہیں ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ electoral reforms کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں دوہزار سترہ میں تمام پارٹیز نے ملکہ پاکستان کی بہترین electoral reforms کی جو جنہوں نے electoral ایکٹ تھا دوہزار سترہ کا بہت ہی comprehensive ایک قانون ہے اس وقت صرف مسئلہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں پچھلے سال جو پی ٹی آئی نے قانون بنایا تھا جس میں وہ electronic voting machine اور اس کے علاوہ internet balloting اس طرح کی چیزیں نائی تھی ان کو واپس دھکیلنا ہے جو دوہزار سترہ کا قانون ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا دوہزار اٹھارہ کے election میں جو problem آئے وہ قانونی نہیں تھے وہ practice کے تھے وہ قانون پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے تھے electoral reforms کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کے علاوہ accountability کا reform کوئی بڑی بات نہیں ہے پندرہ دن میں کر سکتے ہیں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو معاشی steps لینے ہیں IMF کے پاس واپس جانا ہے جو فوری اقدامات کرنے ہیں اس کی سیاسی قیمت ہوگی اور اس کو کرنے میں اور معیشت کو سبھال لینے کچھ وقت چاہیے اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے کہ ہم IMF کے پاس واپس جائیں گے اور جو ضروری اقدامات ہیں وہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پھر election کو مؤخر کرنا ہوگا اور دیکھیں سب سے اہم بات جو ہے سیاست میں وہ timing ہوتی ہے ایک timing عمران خان کی ہے ایک timing حکومتی پارٹی ہو تو یہ پارٹیاں کیوں عمران خان صاحب کی timing پر کھلیں گے یہ اپنی timing کا حساب لگائیں گی اور اگر یہ reforms کی طرف جاتے ہیں actions کی طرف جاتے ہیں تو ان کی timing یہ ہوگی کہ وہ election سال سال بعد جب صورتحال stable ہو چکی اور ان دو timing کے علاوہ جو تیسری timing ہے وہ خود ہمارے معاشی بہران کی ہے جو انتظار نہیں کر سکتا it can't wait اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 40 steps لینے بہت مزمل صاحب لیکن اگر ہم elections کی طرف ابھی نہیں جاتے تو عمران خان صاحب جل elections کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو narrative ہے وہ شاید کچھ دیر بعد شاید ان کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ دیر بعد جو ان کا یہ narrative ہے وہ کامیاب نہ ہو پائے اور جو لوگ ہیں وہ اس بیانیے کو بھولنا شروع ہو جائیں تو کیا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم long march کریں گے اور political instability لانے کی وہ ہر ممکن کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں نون لیگ کے لیے جو جلد انتخابات کے علاوہ کوئی option ہوگا پہلی بات میں یہ سمجھ ہوں کہ عمران خان صاحب میں اتنی political capacity اس وقت بھی نہیں ہے کہ وہ ملک کو انتخابات کی طرف مجبور کر سکیں سیاسی جلسے کرنا اور بات ہے اور مضامت مارچ اور کسی طرح حکومت کو مجبور کرنا کہ وہ آپ کی بات مان لے وہ ایک الگ بات ہے حکومتیں جلسوں اور جلوسوں سے مجبور نہیں ہوتی ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ ہے ہم نے آج شیال کورٹ میں دیکھا پہلا ٹیسٹ تھا بیٹوین عمران خان اور گورنمنٹ گورنمنٹ وہ ٹیسٹ جیتی ہے عمران خان نے جگہ بھی چینج کی ہے ان کے لوگ گرفتار ہوئے اس کے بعد شیال کورٹ میں کوئی بڑا طفان نہیں آیا بلکہ انہیں بعد میں حکومت کی بات مان کر ریزولف کرنا پڑائی شکریہ حالانکہ گیارہ بارہ بجے تو رکول دے رہے تھے کہ ہزار لاکھوں لوگ آ جائیں گے سیال کورٹ کی شرکوں پر اور ہم وہی جلسہ کریں گے لیکن جب شیلنگ شروع ہوتی ہے لاکھ ہچار شروع ہوتا ہے حکومت اپنی ریٹ استعمال کرنی شروع کرتی ہے تو پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو ڈائی ہارڈ کارٹن ہیں صرف وہی کھڑے رہ سکتے ہیں جو آپ کا حامی سپورٹر ہوتا ہے وہ گھر سے مار کھانے کے لیے نہیں آتا ہے لہذا میرا ذاتی طور تخیال ہے کہ عمران خان صاحب کا دو ہزار چودہ کا دھرنا بھی ایک نا کام سا جو حکومت ہے وہ گھبرہت کا شکار ہے نا اس وقت نہیں میرا خیال ہے خود عمران خان اس سے تاثر عام عوام تک یہ ہی جاتا ہے نہیں یہ پرسپشن آپ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب مارچ کا اعلان کر سڑکوں پر آئیں گے تو اس وقت سین ڈیفرنٹ ہوگا دیکھیں آپ جلسوں کو نہیں روک سکتے جمہوریت ہے کوئی آمریت تو نہیں ہے جلسے تو ٹی لپی کے بہت بڑے ہوتے ہیں وں جب ایک پولیٹیکل پارٹی جب یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس نے مذہبی کارڈ پلے نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ اپنی بار جب آتی ہے تو تب بھی اس معاملے کو دور رکھ ہے تو مذہب کارڈ کون شمال کر رہا ہے اب یہ جو کرسٹین کمیونٹی کو آپ میرے گھر کے اندر آپ جلسہ کرنا چاہتی ہیں تو میرے سے اجازت تو لیں گے نا اگر پی ٹی آئی کی مقامی قیادت جا کر کر کرسٹین کمیونٹی سے اجازت لے لیتی اور ان سے ایک اینس ہی لے لیتی کہ آپ ہماری جگہ پر جلسہ کر سکتے ہیں تو مورل پوزیشن بہت سٹرونگ ہوتی وہ بار بار رہ راتے کہ کرسٹین کمیونٹی نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے لیکن اگر کرسٹین کمیونٹی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کر دے گے یہ ہماری جگہ پر ہماری مرضی کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کو ڈی سی کو آرڈر کر دے تو اس کے بعد کیا کرے حکومت کہے کہ پی ٹی آئی کی ہجمانی کو مانیں گے اور جن کی جگہ ہے وہ بشک کوئی اور استعمال کر لے تو ریاست کی ریٹ کھا گئی حکومت کی ریٹ کھا گئی بھلا آپ نے بدماشی سے جلسہ نہیں کرنا تھا جس کی جگہ ہے آپ اپنی جگہ پہ لے گئے یا جلسہ بھئی اگر آپ کو اپنی پاپولاریٹی کا جنہ ہی بڑا زوم تھا تو آپ سیالپورٹ کے سٹیڈیم میں جلسہ کریں کس نے رکھا کیوں چھوٹی گراؤنڈ دونتے مزامل صاحب وقت کام ہے ڈاکٹر کیا ہم اس وقت اس ساری سیچویشن میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ جو ہاتھ ہٹا لیے گئے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ ٹلٹ بیک کر رہے ہیں عمران خان کے طرف پہلی بات تو اگر مجھے یاد دیں کہ ایلیکشن ایلیکشن ایلیجیٹلی انٹرم گورنمنٹ تے ڈیل نہیں کرتا اگر انٹرم گورنمنٹ تے ڈیل نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ 6 سے 7 ڈالر چاہیئے واپسی کرنی ہے کرنڈ اکان کا خزارہ ہے وہ نہیں آت اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو ہی ہی ایلیجیٹلی سرلنکا سرلنکا الیکشن کمیشن ابھی تیار ہی نہیں وہ ڈی لیمیٹیشن وغیرہ کر رہا ہے دیکھئے کیا روابط ہیں امران خان کے درمیان اور اسٹیبلشمن کے درمیان یہ تو یا اسٹیبلشمن بتا سکتی ہے یا امران خان بتا سکتے ہیں میرے پاس تو کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو بات بڑی امران دے رہے کہ یہاں تو ملک میں آگ لگا دی جائے صرف میں ہوں اس 22 کروڑ عمام میں جس کا حق بنتا ہے جو اس قابل ہے پاکستان کے اوپر حکم رانی کرنی صحیح صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نظرین زیغم صاحب آپ بہت شکریہ مزم صحر وردی صاحب آپ بہت شکریہ نظرین اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ کہ موشی اشاری بہتر کیا جائیں آئی ایم ایف میں جلدی سے جلدی جائے جائے انویسٹر کو کچھ سٹرن کیا جائے انٹرنیشنل انویسٹر جو اس کو ایسے پیکجنز دیے جائیں کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائیں کہ وہ یہاں پر انویسٹ کریں تاکہ جو ہماری ایکانومی ہے اس کا پہیہ چل سکے پروگرام کا وقت پہنچ آتا ہے مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر